اوم شریگنی شیعن اما دوستو آپ کا ہر دکھ سواگت ہے اوم گنپتی سمدھان یوٹیوب چینل میں دور تو ہم آج بات کرنے والے ہیں 31 مئی سوموار آج کے میتھون راسی فل کے بارے میں ہی ان کو کن چیزوں سے فائدہ ہوگا اور کن چیزوں سے ان کو ساودھان رہنا ہوگا اور ساتھ ہی ان کا بیجنیس اور ویف سائٹ کیسا رہے گا کیریئر کیسا رہے گا گھر پریوار کیسا رہے گا اور ان کی لف لائف کیسی رہے گی اور ساتھ ہی سواست کی مہتپون ڈیانکاری بھی ہم آپ کو دیں گے اور آج کے دن کو اور بھی اچھا اور بہتر بنانے کے لیے ایک خوبائی بھی بتائیں گے دوستو ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے میرے آپ لوگوں سے ریکوشٹ ہے اگر آپ اس چینل کو نئے تو اس چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں نوٹفیسنگ کی بیل کو بھی دبائیں جس سے آپ تک سمیہ سمیہ پر نئی نئی مہتپون ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں کیسا رہے گا آج کا دن پہلے بات کر لیتے ہیں آج آپ کے لیے کیا پوزیٹیو رہنے والا ہے دوستو آج کے دن خوب سکاراتمک سوچ رکھیں تاکہ پرانی گلتیوں کو دھوڑھرانے سے بچ سکیں ساتھ ہی دہریے رکھنے میں ہی سمجھداری ہوگی سو بھاؤں میں ونمرتہ بنائے رکھیں انیتہ اپنے بھی آپ سے ناراج ہو سکتے ہیں کاریش تل پر پوری بات سونے بینا تیخی پرکریہ نہ ہی دے تو بہتر ہوگا ساتھی بھوشے کی جنتائیں ورطمان خراب کر سکتی ہیں کام کاج میں چھوٹی سی گلتی نکاراتمک پرینام دے سکتی ہے پوری سترکتہ کے ساتھ کام پورا کریں یواؤں کے لیے دن لگ بھگ سامانے رہے گا ہیلتھ کو لے کر سادھان رہنے کی بہت ضرورت ہوگی خاص کر سگر پیسینٹ یا ہائی بی پی کے لوگوں کو ادھک چکنائی یکت بھوجن کرنے سے بچنا ہوگا پریوار میں سکھ سانتی کے لیے ارہد دیو کی پوجا ارچنا سے من سانت ہوگا اور آرتک حالات ایشتیر رہیں گے ساتھی جھگڑے اور ویواز سے دور رہیں اور سواشت کے پرتی آپ کو چوکس رہنا ہوگا جیا دوستو آج جیون ساتھی کی بات کو مہتو دینا ہوگا اور ساتھی آج کوئی اچھی خبر بھی آپ کو مل سکتی ہے آج یاترہ سے ساوزان رہیں سجگ رہیں ساتھی نوکری پہ سا لوگوں کی چندائی بھی آج بڑھ سکتی ہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں آج آپ کے لیے کیا نیگٹیو رہنے والا ہے دوستو آج جوکھن کے کاریوں میں ساوڈانی جروری ہے ساتھی انعویس سے خرچے بھی بڑھ سکتے ہیں بچوں کے بھویسے کی چندائی رہیں گی سواشت کو لے کر من میں چندائی بنی رہیں گی من میں نیراسہ کا بھاو جاگریت ہو سکتا ہے اور ساتھی اتی دک آتمیسوا ساپ کو سنکٹ میں بھی ڈال سکتا ہے اور ساتھی ادھک دوری کی یاترہ اسے آپ کو ساوڈان رہنا ہوگا کاریوں میں بے وجہ کی باندھائی بھی اوتپن ہو سکتی ہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں آج آپ کا وفصائے کیسا رہے گا اس سمیں وفصائے کو بڑھانے کے لیے پارٹنرسپ لابدھائک ثابت ہوگی اور کاریے کا تائرہ بھی بڑھے گا ساتھی آرتکی سیٹی میں بھی صدار آئے گا اور نوکری میں اسطان ترانٹر کے سمبھاؤنا بن رہی ہے ساتھی ساتھ پتشتیت لوگوں سے ملاقات آپ کے وفصائے کو ترنت گتی پردان کرے گی اس لیے اپنے کاریوں کے پرتی ایمانداری سے سمرپت رہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں آج آپ کی لولائف کیسی رہے گی ویہوائی کی جیون سکھ میں رہے گا اور پریم سمبندوں میں بھی نکھار آئے گا اس سے آپ دونوں میں نجدیکیا بڑھ جائیں گی اور ساتھی منورنجن سمبندی کاریوں میں بھی سمیں ویہتیت ہوگا اس سے دامپتے جیون میں بدورتہ بنی رہے گی پریم سمبندوں کے لیے بہتر سمیں رہے گا کی گئی کوششوں میں آپ کو سفلتا اوش سے پرابت ہوگی دوستو اب بات کر لیتے ہیں آج آپ کا سواست کیسا رہے گا دوستو آپ کو کئی بار آگہ کیا گیا ہے سواست سے سمبندیت کوئی پرانی سمسیا اوطپن ہو سکتی ہے اسے آپ گمبیرتہ سے لے اور ترنت علاج کرائیں اس کے لیے میڈیٹیشن اور یوگا پر ادھک دھیان دیں جس سے سمسیا ترنت سماپت ہو سکے اور نیمیتی یوگ کریں بھی آیام کریں اور ادھک سوست رہیں دوستو آج آپ یہ وشیش اپائی اوشے کریں سیولنگ پر بیل پتر ارپیت کریں اور جلابی سے کریں اور اس کے ساتھ ہی گریبوں کو کھانا کھلائیں یا وستر دان کریں ساتھ ہی اس منتر کا جاپ ایک سو آٹ پار اوشے کریں اوم نمش شوائے اوم نمش شوائے اس سے آپ کی سبھی منوکارنہ اس سے گرپوری ہوں گی دوستو آپ کو بھولے بابا کا شراط پرابت ہو کمنٹ بوکس میں جیس ہی واسے لکھیں دھنیوا دوستو آپ کا دن صبح اور منگل میں ہو